موسیقی 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 جی اے سائن پاکستان مسلم لی فنکشنن جا سینئر سیاستدان سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر شگر ملز مالکان نے اور سندھ گورمنٹ میں ایک عام تاثر ہے آپ نے بھی کہا کہ ایک مکمکہ ہے وہی حکمران ہیں وہی مل مالکانز ہیں تب ہی تشدد ہوا آبادگاروں کے اوپر ملز صاحب آپ نے یہ کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جمہوری حکومت میں اتنا بہیمانہ تشدد کیا غریب لوگوں پہ جو کہ کیا کر رہے تھے کہ اتجاج کر رہے تھے کہ ان کو جو اتنی کاشتاری انہوں نے کی ہے ان کے ریٹس نہیں مل رہے ریٹس باوجود اس کے کہ گورمنٹ نے تیہ کر دی ہیں لیکن آہ چالکی کر رہے ہیں کیونکہ جو ملک مالکان ہیں وہ بہت پاورفل لوگ ہیں اسملیوں میں بیٹھتے ہیں وہ حکمران ہیں وہ وہ ریٹس نہیں دے رہے جو حکومت نے تیہ کیا تھے ایک سو بیاسی روپے کے وہ ایک سو بیس ایک سو چالیس میں ان کو ترکھا رہے ہیں لیکن آپ والی بات کے جمہوری حکومت میں میں اس بات کو اور آپ کو نوٹ کر باتا ہوں کہ جو بنیادی حقوق کا عالمی دن تھا اس کے ایک دن بعد غریب لوگوں پہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ان کا اتجاج کرنیا اس پر ان کے سر پہ ڈنڈے مارے گئے اور ان کے ساتھ ایک بڑا تذہیق آمیز قسم کا سلوک کیا گیا جو کہ بڑے افسوسناک بات ہے اور وہ اس بات کیوں ظاہر کرتی ہے کہ جمہوریت صرف الیکشن میں کنٹیسٹ کر کے آہ اسیملیو میں آنے کا نام نہیں ہے جمہوریت ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے جو کہ موجودہ حکمرانوں کا مائنڈ سیٹ آمرانہ ہے جمہوری نہیں ہے یہ اس بات نے اس واقعے نے ثابت کر دیا ہے سر پیپلز پارٹی اور پی 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 کا یہ موقف ہے کہ یہ سیاسی ڈراما تھا جی ڈی اے والے اس کے پیچھے تھے انہوں نے ان کو ورگ لائیا انہوں کو ان کو آگے لائیا اور اس کے پیچھے سیاست کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر آہ جی ڈی اے آہ کوئی سیاست کر رہی ہوتی تو جب ہم لاکھوں کا جلسہ سکھر میں کر سکتے ہیں تو ہم بیس چالیس پچاس ہزار لوگ تو کراچی بھی بھی سکتے تھے اس احتجاج میں تو یہ ایک غلط بات ہے یہ صرف ایک بہانہ تلاش کر رہے ہیں وہ جو ایشو ہے اس پہ بات نہیں کرتے کہ جب آپ نے ایک ریٹ مقرر کیا اس ریٹ پر کیوں قائم نہیں کر سکتے ملک مالکان کو کہ وہ گنہ اٹھائیں وہ صرف ان کو بلیک میل گنہ مالکان نہیں کر رہے اور کاشکار نہیں کر رہے بلکہ مالکان کر رہے ہیں اس ریٹ پر نہیں لے کر ان کا کیونکہ ایک پروڈیوس ہے فریش پروڈیوس ہے وہ سکھ رہ گناہ تو جب سکھنے لگے گا تو وہ کسی بھی بھاہبے بھی دینا شروع کر دیں گے تو وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور یہ باقی ساری چیزیں یہ غلط باتیں ہیں اور صرف بانے بازی کر کے غریب لوگوں کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کرنے کی کوئی ہے اور وفاق کے اندر اور وفاق نوٹیفائی نہیں کرا سبسٹی کو کیا وجہ ہے دیکھیں یہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے یہ پنگ پونگ کے کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں نا پہلے زمانے پنگ پونگ کے دیرے ٹیبل ٹینس بول ادھر سے ماری ادھر ادھر انہیں ماری ادھر یہ دو سلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سلیم اللہ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں جڑواں بہنیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہیں مکمگا کی سیاست کرتے ہیں تو یہ آہ کانسٹیوشن میں ایسے فورمز موجود ہیں جہاں پر کسی صوبے کے اگر کوئی معاملہ آ جاتا ہے اور وہ وفاقی حکومت اگر نہیں مان رہی ہے تو پھر آپ سی سی آئی میں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ فورمز انہوں نے کیوں چوز نہیں کیے یہ وہ آہ جو جمہوری طریقہ ہے وہ انہوں نے اپنایا نہیں صرف آہ بلیم گیم کر کے اور ایشو کو دفنانے کیلئے یہ کوشش کر رہے ہیں سر دوسری بات جی ڈی اے سن کے اندر ایک تاثر ہے آپ کا بھی تاثر ہے آپ سکھر کے اندر جلسہ بھی کیا آپ کا موقع بھی تھا پیپلس پارٹی نے سخت احتجاج بھی کیا سیاسی متبادل ہے کیا واقعی سیاسی متبادل ہے اس ٹیم کے ساتھ اس لوگوں کے ساتھ پیپلس پارٹی کو چالیس سال تجربہ ہے سیاست کا الیکشن کا الیکٹیبلز کا شکست زنا آسان ہے اس ٹیم کے ساتھ دیکھیں پہلی بات تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا مقابلہ پیپلس پارٹی کے ساتھ ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پیپلس پارٹی محترمہ بین ازیر بھٹو کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی اب یہ نئے لوگ ہیں یہ آپ مجھ سے مت پوچھیں جو پیپلس پارٹی کے پرانے لوگ ہیں جو کہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے ابھی بھی ان میں سے کچھ زندہ ہیں جو کہ محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھے وہ زندہ ہیں ان سے آپ پوچھیں کیا جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ پیپلس پارٹی کی لیڈرشپ ہے تو وہ آپ کو یقیناً اگر پرائیوٹ لی آپ بات کریں گے وہ کہیں گے کہ نہیں یہ نئے لوگ ہیں اور یہ قابض ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کی جو سٹریٹیجی ہے وہ پیسے سے الیکشن جیتنے کی ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ عوام کا جب ریاکشن ہوتا ہے وہ پیسے ویسے جو ہے وہ کوئی کام نہیں آتے عوام اپنی رائے جب ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی رائے دینے میں وہ کوئی بھی رکاوٹ ہو وہ کراس کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ہم میں پوری امید ہے کہ پیر صاحب کوئی آہ نہیں نہیں ہے سندھ میں ان کا ایک اثر ہمیشہ سے رہا ہے ہمیشہ رہے گا اور جو ہمارے جی ٹی اے میں دوسرے ساتھی ہیں وہ باسر لوگ ہیں اور ہم لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب انشاءاللہ ہو گئے ہیں اور ہو جائیں کہ ہم متبادل لیکن فنکشنل لیگ فنکشنل لیگ اکیلے کیوں نہیں فائیڈ کر سکتی جی ٹی اے کے ساتھ کیوں ایک عام تاثر ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسٹبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے الیکشن قریب ہے پی پلس پارٹی کو ٹف ٹائم دینا پھر آپ سیاسی طور استعمال ہونے جا رہے ہیں جس طرح دو ہزار تیرہ میں ایسائی ایک گروب بنا اور نواز شریف نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور نواز شریف نے آپ سے آپ سے ہاتھ نکال لیا نہیں دیکھیں نواز شریف نے ہمیں نہیں استعمال کیا وہ تو الیکشن کے بعد کی بات ہے لیکن ہم جس وقت وہ گروب بنا تھا اس وقت آپ کو یادیں سیاسی صورتحال کیا تھی پیپلس پارٹی کی مرکز میں حکومت تھی پیپلس پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی اور بلوستان میں حکومت تھی اور پیپلس پارٹی کا ایک اثر تھا بین ازیر کی شہادت کے بعد جس طرح سے وہ ایک سمپیٹی گرہ ہوئی تھی تو اس کو اس کا فائدہ اٹھایا تھا جو سر دوہزار تیرہ میں نہیں دوہزار آٹھ میں وہ تھا سمپیٹھی گین سمپیٹھی جو انہوں نے گین کی شہادت کا جو وہ تھا سنسل تو وہی تھا نا وہ دوہزار آٹھ میں جب وہ آ گئے پھر انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنچ کیا اور اپنے آپ کو ایک قیادت بنا کے سامنے لے کر آئے اس کے بعد جو سلسلہ تھا کہ وہ کیونکہ پبلک سپورٹ نہیں تھی ان کی لیکن وہ مقمکہ کی سیاست وہاں سے شروع ہو چکی تھی کیا آج مقمکہ کی سیاست نہیں ہے آج بھی ہے لیکن در پردہ ہے لیکن مقمکہ والے کمزور ہیں ایک جو ہے وہ ملک سے باہر ہے وہ ملک آنا بڑا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور وہ جو کیسز چل رہے ہیں وہ تو جیل کا دروازہ ان کو نظر آ رہا ہے راستہ وہی ہے اور دوسرا جب یہ سنسلہ ہو جائے گا جب ایک پر ہاتھ پڑ جائے گا اور وہ جائیں گے جیل پھر دوسرے کی باری ہوگی دوسرے کی باری آئے گی یعنی قاسم علی زرداری صاحب کی باری آئے گی خانون کی اگر بالہ دستی ہے تو ضرور آئے گی کوئی مقمکہ تو نہیں ہو کوئی ڈیلنگ تو نہیں ہوئی ہے پیلوس پارٹی نے جس طرح نونی کو ٹارگیٹ کی آیا جو پاکستان کے حالات ہیں میرے خیال یہ ایسا موقع نہیں آئے گا کہ کوئی مقمکہ ہو سکے فنکشنلی کے سربراہ ہیں ویسے تو پیر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو اس سے اور تباہی آئے گی کیا فنکشنل الیکشن نہیں چاہتی نہیں دوسری گورنمنٹ ٹیکنو کرے نیچنل گورنمنٹ فوجی گورنمنٹ اور مارشلہ جو اپنی اپینین اگر سچائی سے کوئی دے رہا ہے اس کی بات پر غور کرنا چاہیے کوئی معمولی آدمی نہیں دے رہا ہے جو کہ سیاست کی الف بیتے جن کے گھر سے شروع ہوتی ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا اگر الیکشن ہوں گے یہ ہم نے نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے ہم نے کہا کہ اگر الیکشن ان حالات میں ہوں گے تو گھر گھر گلی گلی لڑائیں ہوں گی کیونکہ خانہ جنگی کی طرف جائیں گے تو ان حالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بیسک چیزیں ہیں پہلے آپ اس کو سولف کریں یعنی کہ پہلے اید صاحب پھر انتخاب یہ ایک نعرہ پہلے بھی لگا تھا ناکام گیا تھا ہو گیا ہے لیکن دیکھیں پاکستان معاشی طور پر تقریباً تباہ ہے ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے لیکن آرمی چیف نے کہا ہے کہ آرمی آپ کی سپریڈ آؤٹ ہے آپ ویسٹرن بورڈر پہ ہیسٹرن بورڈر پہ انٹرنل ہی ٹھیک ہے ایک انٹرنیشن کانسپریسی پاکستان کا خلاف ہے اس میں سٹیٹ زیادہ امپورنٹ ہے یا الیکشن زیادہ امپورنٹ جمہوریت جو ہے سٹیٹ کے لیے ہوتی ہے یا جمہوریت کسی کو اسیمبلی میں جا کے اور اس کی تنخواہیں بڑی لے لے کے اور اپنی بڑی بڑی گاڑیاں چلانے کے لیے وہ اس کا نام جمہوریت ہے جمہوریت ہے ملک کو مضبوط کرنے کا نام یہ پیر صاحب کی انفورمیشن ہے یا تجزیہ ہے میرا خیال پیر صاحب کا تجزیہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے انفورمیشن ہونی چاہیے دوسری بات کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے وقت پہ ہوں گے میں دیکھیں یہ اگر آپ اسلامباد کی طرف دیکھیں آپ پارلیمنٹ کی طرف دیکھیں تو جو بیسک ایشوز ہیں وہ ہی نہیں سولو کر سکتے وہ بلی پاس نہیں کر سکتے جس کے بعد الیکشن کی راہ ہمبار ہوتی ہے تو جو کرنے والے ہیں جو چاہتے ہیں الیکشن ہوں وہ خود ہی اہل نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی راہ ہمبار کریں دیکھیں سنسز جو ہے انیس سال بعد ہوئے کون حکومتوں میں رہا یہی لوگ حکومتوں میں رہے اور یہ سنسز اگر نہیں کرا سکتے جو کونسٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے دس سال میں کرانے تو پھر یہ ملک کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں آپ ان پر کیسے یہ کیا کیا طاقت کا توازن اسلام آباد سے پنڈی منتقل ہو گیا ہے بریک کے بعد جواب لوں گا بیک جو ٹائم تھے آپ بریک ہاں پہ سردارہیم صاحب مساکہ ڈھون دو ملکم بیک ہاں سنگیں ٹیلی فلائن تے پی پی ایمینے نویت کمر صاحب سنگیں جوائن کیوا سینئر سیاست دان سینئر پولیٹیشن سینئر مینسٹر رہی چکا مینے نیا آئین سر تاہم کہ ولکم چاہتا آپ میں نے پروگرام مرموائی نیدر ہے سر حقیقی ایک دو سوال تاہم کو پوچھونواتا ہاں نے طاقت جو توازن فیض آباد دھرنے کھاپو اسلام آباد کہاں نے پینڈی منتقل تھی چکویا تھی چکویاں Were سجی اینڈوڈیاں سجی اینڈوڈیاں تھی چکویاں سجی اینڈوڈیاں سجی اینڈوڈی ہوئے ہیں انہیں جو کو داد پریاد اجیز نہیں نہ تیوائے جو خالد انہیں کا ودی کو جینیون موقف تھے بیکن جو تھی نہ دو سکے انہیں موقف تھے ایسا پیپلز پارٹی پیری بھونے سا گھڑ بھی زداری صاحب پانہ نت سانجر پرنجاب جو پریزیڈنٹ انہوں نے وقت تو جو منظور پڑتو انہوں نے سا انہیں سجی اتجاج میں شامل ہو اہن یہ کوئی اتجاج ایڈے قسم جو تھی ہے تو تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی انہیں جو رپورٹ کرنے لیکن سسٹم اگر ونیے تو سسٹم کے کو خطروں تھے تو انہوں نے ذمہ دار کیروں دو سسٹم کے آسان سدائیں بچائن وارن مر آئے ہیں انہیں کے دکرن وارن میں کون رہے ہیں کئی جانوں انہیں مزائر تھی ہوئی تو سسٹم کے دے کو جے دے تو تو انہیں سامو بھی اندازتے ہیں انہیں سا گھڑ کون اگر یہ کنٹینر جو خلاف آنے کنٹینر ساں گھڑ مختلف سیاست نظر آتی تھی یوں تاہر القادری نو 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 ایک اور فرق ہے کنٹینر جو ایشو کو نے ایشو آیا تا جو ایک پارلیمنٹ جو سامو بھی کرے پارلیمنٹ کے تمہیں چوک کرنے جو کو جوش کرندا تا اسی ظاہرہ تک پارلیمنٹ میں ویٹا آئیوں پارلیمنٹ جی دفاع کرندا تھی انہیں کے چوک کرنے کون دیندا تھی سر جمہوری حکومت آتا ہے جی سن جے اندر آبادگار انتے جے کی لٹھ بازی شیلنگ جے کو تشدد تھیوں انہیں سن سرکار ناکام ویئی ہے مجھو خیالت انہیں جواب بلاول صاحب پان آج دائشہ جو ہے انہیں انکوائری بارڈر چاہیا ہے انہیں سخت نے جی مذہب مطبق کہیا ہے آئندہ بچائے ہوتا ہے جے کیپ انہیں میں ریلیونٹ دوری ہوئیں انہیں ساں سن گورنمنٹ کو کوارڈینیٹ کرے انہیں ساں یہ معاملے کے حل کرے نہ کہ انہیں ساں کنپرنٹ کرے انہیں تے ایڈی کسمی لٹھ بازی کرے مجھو خیالتا ہے یہ شاہ کا وضیق شاہ وارا گورنمنٹ کے خود مصیبت میں بھی دانوانا تہاں جے کیمپ ماں اوئے ہی مانو آئین ادا نا گال یہ آئی تو ایڈویسٹریٹیو بچہ بھی ایکشن کر رہے تھا پولٹیکلی ڈیل نفاکیروکیشے تھا تو انہیں جو نقصان تھی ہے تو یہ تو آج جی گال کونے ہوتا جدیم سوائے وہ تری نقصان تھی ہوئے صحیح تھا جو سر میں تیلی فون لائم تے رہا جو سردہ رحیم صاحب انہتے ضرور گلیں تو وہ کریں کہ ہم نے ایکشن لے لیا ہے اور چیئرمن صاحب نے اس کے اوپر انکوائری بٹھائی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اس کی ہم انکوائری کر رہے ہیں سردہ صاحب آپ کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ میں کم از کم کسی کورٹر میں تو یہ ریلیزیشن ہے کہ عوام پر تشدد کیا گیا ہے غلط طریقے سے کیا گیا ہے عامرانہ طور پر کیا گیا ہے یہ ریلیزیشن اگر ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ نہ صرف انکوائری کرمائیں بلکہ کمپنسیٹ کریں ان لوگوں کو جن کے ایکشان تشدد کیا ہے جو اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے یہاں پر آ کے ڈیمونسٹریشن کرنے آئے تھے ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے ان کو جیلو میں ڈال دیا گیا تو یہ بہرحال خوش آئنگ بات ہے کہ گورنمنٹ کے کسی کورٹر میں یہ ریلیزیشن ہے اور دوسری منت میں نے کہا طاقت کا توازن جو ہے وہ چینج ہوا ہے پنڈی کی طرف گیا ہے میں سوال چھوڑ کے گیا تھا آپ کے پاس میرے صاحب یہ بڑا بیسک سوال آپ کا ہے تو اس کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ خربوزہ چھوڑی پہ گرے یا چھوڑی خربوزے پہ گرے بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن جو سائنس کا اصول ہے کہ کونسی چیز گرتی ہے وہ گریویٹیشنل پل کا اصول ہے گریویٹیشنل پل جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے اور اگر حکومتیں عوام کو اگنور کرتی ہیں اور ان کی کوئی پربانی کرتی ہیں حکومت میں آ کے اسیمیلی میں بیٹھ جاتی ہیں پھر عوام کو بھول جاتی ہیں تو پھر وہ ان کا تعلق اس گریویٹیشنل پل سے ہٹ جاتا ہے وہ پھر گرتی نہیں ہے پھر وہ ہوا میں مولک رہتی ہیں اور پھر وہ کسی طریقے سے بھی شکنجے میں آ کے اور پھر ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ سیچیشن آگی ہے کہ عوام کی اہمیت اب الیکشنز جیسے جیسے قریب آئیں گے تقریریں آپ عوام کی حق میں بہت سارے لوگوں کی سنیں گے جو اس وقت حکومتان ہیں اور لیکن وقت گزر چکا ہے عوام کی بہتری کے لیے کام جو ہیں وہ زیادہ گنبائے نہیں جاتے سر الیکشن ٹائم پہ نوی صاحب دیکھ رہے ہیں سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس ٹائم اس سیچوئیشن میں آسفلی زرداری صاحب اور بات کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو خوشی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وقت پہ الیکشن چاہتے ہیں اور وقت پہ الیکشن ہو اور وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے اور پیبلز پارٹی جو ہے سینٹ کے اندر ان کو سپورٹ بھی نہیں ایک کنفیوین ہے سیاسی بہران ہے اور اس سیاسی بہران سے اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ جو بھی حکومت بنی جس طرح بھی بنی وہ ایک کافی ٹائم کے لیے تین چار سار کے لیے بیٹھ جائے دیکھیں جب جینیونلی ایشو پر بیسٹ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر وہ پارٹیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور وہ حکومتیں بھی مضبوط ہوتی ہیں لیکن کنفیوزن یا ایکسیڈنٹس کی بنیاد پہ جب حکومتیں بنتی ہیں چاہے وہ لیڈر کی اسیسنیشن ہو شہادت ہو کے کسی کی یا لوگوں کو غلط نعرے دے کر جو ہے لوگوں کو برگلا دیا جائے اور وہ کہتے ہیں نا کہ تو یہ ان کی جو سیاسی مچورٹی یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ہر وقت بے وکوف بنائیں جو کہ ہو نہیں سکتا اور اب ایکسپوز ہو گئے ہیں اور اب جب الیکشن ہوں گے تو ظاہر ان سے سوالات پوچھے جائیں گے کہ پچھلی دفعہ آپ نے یہ کہا تھا کیا کیا دیکھیں تعلیم کا بیڑا گھر جو ہے صحت عامہ کا بیڑا گھر میں صوبہ سندھ کی بات کرنا ہوں اور لیکن پورے ملک میں یہ حال ہے پانی پینے کا سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کیس چل رہا ہے اور سندھ کے بیشتر شہروں میں جو ہے گھٹر کا پانی لوگ پی رہے ہیں پیسے فیصد لوگ انسانی فضلہ سے ملا ہوا پانی پی رہے ہیں میں اور آپ ہمارے بچے ہمارے بھوڑے ماں باپ ہمارے گھر والے ٹھیک ہے ہسپتالوں میں باہر سکولوں میں جو حالات ہیں پانی پینے کا اگر صاف نہیں ہے تو اور کیا چیز ڈیلیور کیے ہیں سر یہ تو شروع سے یہ تعلقات ہیں اور یہ شروع سے یہ ایسی سیچوئیشن ہے اور اسی طرح سے تو پھر آپ اس کو کیا جمہوریت کا نام دے گئے نہیں سر اسی حکومت کے ساتھ آپ بھی ساتھ تھے پچھلے پان سال اس ٹائم بھی یہی لوگ پانی پی رہے تھے یہی صحت تھی یہی تعلیم تھی دیکھیں اب نہیں ہے نام اگر میں کوئی غلط کام کے لیے آپ کو کہوں گا اور آپ میرے ساتھ ہوں گے تو آپ میرے شریک ہو گئے لیکن اگر میں بعد میں آپ اس سمجھ میں آجے گی اور میں آپ کو غلط کام کے لیے کہوں گا اور اگر آپ میرے ساتھ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے یہ حکومت جو ہے لوگوں کی خدمت کا نام ہے اگر حکومت میں رہ کر لوگوں کی خدمت نہیں کی جا رہی ان کا ساتھ دینا یہ کفر ہے اور میں سمجھتا ہوں سوری میں مولوی کی طرح نہیں کہہ رہا کفر بلکہ انکار انکار غلط کام ہے اور یہ ایک غیر جمہوری عمل ہے کیونکہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی یا پولٹیکل ایکٹیویسٹ کو صرف صحیح راستے پر چلنا چاہیے اور سیاست کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے لیکن پی بلس پارٹی نے ایک آپ کے اوپر بڑا الزام لگایا جی ڈی اے فانکشن لگوے یہ جلسہ کروایا گیا ہے ان کا عیشہ رہا کسی اور سے تھا کہ یہ جلسہ کروایا گیا ہے ان کو ہماری طرف لگوایا گیا ہے ہمیں نقصان دینے کے لیے سیاسی طور اور ان کے پاس تو لوگ بھی نہیں ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا کینڈیڈیٹس آکے ان کو تو کینڈیڈیٹس بھی نہیں ملیں گے دیکھیں یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے نا کیونکہ لوگ تو تھے نا میڈیا نے کہا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ دیتا میڈیا نے کہا ہم نے نہیں کہہ رہے ہوں تو بڑے نیشنل میڈیا نے کہا تو لوگ تو تھے اگر یہ کروایا گیا ہے اس کا مطلب لوگ بھیجے گئے ہیں تو یقینا نہیں ایک طرف پھر دوسری بات کرتے ہیں وہ اور اگر لوگ نہیں بھیجے گئے جنیوری لوگ آئے تو اس کا مطلب ہے ایک جو بڑا سیگمنٹ سندھ کا ہے وہ انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ جیڈیے کے جلسے میں آئے ہیں اور جو کروایا گیا ہے کیا یہ حکومت میں رہ سکتے ہیں جو کروانے والے ہیں اگر وہ چاہیں کہ ان کو جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز کرنا ہے تو کیا یہ حکومت میں رہ سکتے ہیں یہ انہی کروائے جو کروا سکتے ہیں انہی کی مدد سے یہ حکومت میں آئے لیکن آپ نے اور دوہزار تیرہ کے الیکشن جو ہیں انہی کی مدد سے یہ انہوں نے مقبکہ کی حکومتیں بنائی ہیں اب لیکن لوگ جیسے پیو صاحب بھی کہتے ہیں کہ تبدیل ہو گئے اب دوسری صورت ہے لیکن اس سے پہلے بھی دوہزار تیرہ سے پہلے بھی ہیدر آباد بائی پاس پہ ایک بڑا جلسہ عالی شان ہوا تھا تاریخ ہوا تھا اس میں میں بھی تھا صدر باب گیا ہوا تھا واقعی اس وقت سندھ گورنمنٹ اور یہ لوگ پریشان تھے حس سے زیادہ لیکن ووٹ نہیں پڑا اتحاد کے اندر اتحاد نہیں تھا نہیں اس کی وجہ یہ ہے آپ جاتی کرتے ہیں یہ پوچھ کر دیکھیں اس وقت ایک سپیسیفک پرابلم تھا سندھ کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا تھا اور پیپلز پارٹی اس میں برابر کی شریک تھی اس کے خلاف ایک احتجاج کیا گیا اور وہ اتنا بڑا جلسہ کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی کو مجبوراً وہ ایک ختم کرنا پڑا اور وہ سندھ کی ڈیویجن کی جو بات تھی وہ ختم کی گئی آپ یاد ہے نا یہ جلسہ یاد ہے تو یہ بھی یاد ہونا چاہیے نا کہ جب بل جس کی وجہ سے وہ جلسہ ہوا تھا وہ تھا اس کے بعد سے دورہ نظام دورہ سندھ کو باتنے والی بات ہے سیدھی بات کریں دورہ نظام کریں ہاں باتنے والی کہ یہاں ایم کیوں ہم وہاں ہم یہ والی بات ہوئی تو پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی نا اور لیکن پیر صاحب جب نکلے تو وہ باپس لینا پڑا ان کو لیکن ایک ہی جلسہ کیا صدر صاحب ایک ہی جلسہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا جس وجہ سے جلسہ تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے اب اس کا مومنٹم کا فائدہ اٹھا کے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر الیکشن میں کیوں نہیں گئے اس مومنٹم کو گئے ہاں آپ کو کامیابی کیوں نہیں ہوئے جی جی اس کے بعد پھر میں آپ کو پہلی ہی بتا چکا ہوں کہ مقمکہ کی سیاست جس میں باہر کے لوگ بھی شامل تھے اور انہوں نے ایک سپیس دی پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت بنانے کیلئے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پریشر تھا اور اسٹبلشمنٹ ان کے ساتھ ہی ان کو جتوایا گیا جتوایا گیا اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے سترہ سیٹیں ہماری جو ہیں وہ چھنی گئی ہم سے ہم اس تمام چیزوں کے باوجود جو آپ کہہ رہے ہیں اس قوت کا نام کیا ہے سردہ صاحب آپ کو بہتر پتا ہے میں تو ابھی آیا ہوں بریکہ ٹائم ہو گیا اس قوت کا نام پوچھیں گے وہ کون سی قوت تھی جنہوں نے پیپلز پارٹی کو دوہ دار تیرہ میں جتوایا تھا نمی جو ٹائم تھی جنہوں نے پیپلز پارٹی کو دوہ جتوایا ہے جتوایا آپ جو کہہ رہے ہیں کون سی قوت دیگئے ہیں آپ پاکستان کی تاریخ پکڑ لیں اور اس میں قوت آپ کو کومن نظر آئے گی نائنٹین سیونٹی کا الیکشن کے بعد سیونٹی ون کے الیکشن کے بعد کوئی ایسا الیکشن ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ منصفانہ اور آزادہ اور آج آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہی قوت ایک ٹیو ہو جائے پھر آپ کو شکست کھانی بدتدریج پاکستان کے حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے گئے ہیں معاشی طور پر پاکستان کو کنگال کر دیا گیا ہے جو لوگ لوٹ لوٹ کر اپنے پاکستان کا پیسہ بہار لے گئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک کمزور ملک ہو گیا ہے باوجود اس کے کہ ایک نیوکلئر پاور ہے پاکستان کی فوج کو آپ نے انڈیا کے ساتھ تو تھی کہ ہماری کنفرنٹیشن کشمیر کے ایشو پہ آپ نے اگوانستان میں کے ساتھ بھی کر دیا آپ ایران بھی کوئی بہت زیادہ آپ فرینڈلی نہیں ہیں اور بین الاقوامی جو صورت ہے پروکسی وارز یہاں پر کر کے آپ نے پاکستان کو ایک بڑی ہماری جیو پولٹیکل پوزیشن جو ہے جو کہ ہمارا ایڈوانٹیج تھا اس کو ڈس ایڈوانٹیج میں آپ نے تبدیل کر دیا تو اب وہ متعمل نہیں ہو سکتے پاکستان کے کنڈیشنز اس بات کے اس صورتحال کی وجہ سے پیر صاحب نے پھر ایک بات کی ہے عوام کی نظریں جو ہیں فوج اور عدلیہ کے اوپر ہے لیکن آرمی چیف نے کوئٹا کے اندر آرمی چیف کمر باجوا صاحب نے جنرل صاحب نے کہا کہ جنرلوں سے بھی گلتی ہوئی فوج سے بھی گلتی ہوئی سیاستدانوں سے بھی گلتی ہوئی اب وہ ہر کوئی اپنا کام کرے اور اس ملک کی بھلائی اور استحقام ہے جمہوریت کے ساتھ ایک طرف آپ یہ بات کریں دوسری طرف آرمی چیف یہ بات کر رہے دیکھیں آپ ایک سیاسی ایکٹیبسٹ سے جو کہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے ایک سوال کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہیں گے مجھے مشکل میں ڈالا لیکن میں آپ کو ایسی جواب دوں گا جو آپ چاہ رہے ہیں پاکستان کے انسٹیوشنز اگر کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا یہ آپ تسلیم کرتے ہیں اس وقت اگر جوڈیشری چاہ رہی ہے کہ اعتصاب ہو اور جو کیسز ان کے سامنے ایسے آئے ہیں جو اگر پچھلا زمانہ ہوتا کبھی پرانا تو شاید وہ ریجسٹرار کے لیول پہ واپس کر دیا جاتا ہے لیکن وہ سنے گئے اور اس پہ فیصلے بھی آئیں اور مزید فیصلوں کے لیے مزید قانونی جو لوازمات ہے پوری کرنے کے لیے وہ نیپ کو بھیج دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب لوگ کہتے ہیں کوٹ کے پیر نہیں ہوتے تو کوٹ کو سٹرنگت کون دے گا کوٹ کو سٹرنگت آپ کی پھر ایک نیشنل فیڈرل انسٹیٹوشن دے گا جو جو جس کے پاس دانت بھی ہیں مسل بھی ہیں اور وہ کروا بھی سکتا ہے اور اس کے نالج بھی ہے انفرمیشن بھی ہے ٹھیک تو فوج کی طرف ہماری نظریں جاتی ہیں تو قوم کی نظریں کس پر ہیں عدلیہ پر ہیں کیونکہ وہ جو سارا یہ خرابی کی گئی تھی اس کو درست کرنے کے لیے عمل اب شروع کر رہے ہیں اور اس کو سٹرنگ دینے کے لیے فوج ہے جو کہ جس کی طرف ہماری نظریں ہیں کہ وہ عدلیہ کو سٹرنگ دے گی تاکہ یہ معاملات جو ہیں درست ہو سکیں نواز شریف آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ وہ کہنے ہیں کہ مائنس فارمولہ سپریم کورٹ لائیے ہمارے اتحادی نواز شریف نہیں ہیں ہم فیڈل گورنمنٹ کے حصہ ہیں ہونا چاہیے اخلاقی طور ہونا چاہیے ہم فیڈل گورنمنٹ اخلاقی طور ہونا چاہیے ایسے وزیراعظم کو جو ڈس کوالی فائے ہو گئے ہیں جو مافیا ہیں جو سسلین کے مافیا ہیں گارڈ فادر ہیں بد دیانت ہیں جس کے دو بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں جس کا جو ہے نا منسٹر ایک جو ہے اپنا فنانس کا وہ باہر بھاگا ہوئے اس کا حصہ اخلاقی طور ہونا چاہیے نہیں ہم ان کا حصہ تو نہیں ہے نا سر فیڈل گورنمنٹ تو ان کی ہے نا نونلی کی گورنمنٹ ہے نا پرائم میسٹر کون ہے خاکان شاہ آباسی ایک کیابنٹ ہے نا اس سے پہلے بھی کون دے ہم اس کیابنٹ میں حصہ ہیں ہم فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہیں ہم اس کیابنٹ کا حصہ ہیں اور کیوں ہے حصہ کیونکہ لوگوں نے ہم ایلیٹ کیا ہے ہم جو اپنے کانسٹوینٹس کو بھی ہم کچھ دینا ہے نا ہم نے بادے بھی کیے تھے کہ پاکستان کو ہم بہتر کریں گے ہم پاکستان کے فیڈل انسٹیوشنز کو بہتر کریں گے تو وہ ہم ایسی کریں گے نا نواز شریف نے اداروں کو مضبوط کیا ہے کمزور کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہی مائنسٹ کی پھر بات آ جاتی ہے دیکھیں جس پارٹی میں انٹرنل الیکشنز اگر نہیں ہو سکتے وہ فیڈل لیول پہ مائنسٹ اس کا جمہوری کیسے ہو سکتا ہے سر اتنے معصوم تو فنکشنل لیگ بھی نہیں ہیں نواز شریف کو نہیں جانتے تھے یہ کیسے سیاستدان ہیں ان کے ساتھ بار بار ملنا جنڈنا دیکھیں وہ زیرو سم پالیسی جو ہے وہ سیاست کا ایک حصہ ہے نونلی کے ساتھ آپ کو مل کے سیاستی فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا ہے میرے صاحب جو زیرو سم پالیسی دنیا بھر میں سیاست کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ تو پلس ٹو اس فور تو تھری اگر ہو جائے گا تو پلس ون ہوگا ہے اس ایکل ٹو فور ٹھیک ہے نا تو وہ ایڈجسمنٹس ہوتی رہتی ہیں اور اسی ایڈجسمنٹ میں ہم فیڈل گورنمنٹ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یہ پہلی بات دوسرا کہ ہمارا اگر کوئی فائدہ ہوا ہے یہ نقصان ہم فائدہ نقصان کے لیے تو نہیں ہیں پارٹی کو تو فائدہ نقصان ہو سکتا ہے پارٹی دیکھیں پارٹی سکھر کے جلسے کے بعد آپ ہم سے یہ پوچھ ہی نہیں سکتے لوگ کیوں نہیں آ رہے آپ کو چھوڑ کے کیوں گئے اتنی لوگ آپ کی ٹکیٹ پہ الیکشن جیت کے آئے آپ کی ٹکیٹ کو چھوڑا پھر جیت کے آئے پھر پیپلس پارٹی کو اگر وہ غیر مقبول ہے اس کی ساکھ نہیں ہے پپا منس نہیں ہے گورننس نہیں یہ جو پچھلے سال کی پولٹیکس پاکستان کی ہے وہ کراچی کے بہدر کی طرح ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں گرمی ہے مجھے کچھ پہننے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ٹی شٹ پہن لی آدھے بازو والی باہر نکلے تو سخت تھنڈ ہو رہی ہے تو وہ بچارے جو گئے تھے انہوں نے مس ریٹ کیا ویدر کو وہ سمجھے بس اب تو ہمارا کام ہو جائے گا ہم جائیں گے سیدھا ہمیں گورنر آنس بلائے جائے گا ہم سے اوت لیا جائے گا وزارت کا اور آج وہ دوسری تیسری لائن میں بھی نہیں کھڑے میں ہم پر بچارے تو وہ انہوں نے مس ریٹ کیا وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عوامی تاثر کی بات ہے یہ انڈیویجلز کی مس کیلکولیشن اور سیاست کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا جو کہ میرے خیال اوورال اس کا کوئی امپیکٹ سیاست پہ نہیں ہے سنگی فنکشنلی کی سیاست اور ان کا ایک ایک پوری تاریخ دیکھیں پیر صاحب کی تو بڑی قربانی ہے اپنی جگہ لیکن پھر میں آپ کی قیادت کی ایک بات کروں گا تو انہوں نے کہا کہ ساٹھ ستر دن میں ایک جھاڑو جو ہے نا پھرنے والا ہے جھاڑو لگنے والا ہے سیاسی سب لوگ بھاگتے نظر آئیں گے آپ کو ابھی بھی وہ ہونے والا ہے یا ہوگا یا وہ ختم ہوگیا میرے خیال آپ پروگرام کرتے ہیں آپ کو زیادہ بہتر ہوگا بھاگی تو رہے ہیں بچارے کچھ بھاگنے والے ہیں جھاڑو تو چلی رہا ہے نا بھاگ رہے ہیں بچارے اور دوسرے جو وہ تو نون لیگ کے اوپر ابھی چل رہا ہے نا ہاں تو دوسرے جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے یہ بجا دیں گے وہ بجا دیں گے ان کا بھی کردار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لیٹے جا رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں آپ جنرل سیکریٹی آپ پاورفل آدمی ہیں پاورفل سیاست دانے آپ نے سیاست بڑی مرکزی کیے نون لیگ سے ملنے کا پھر کوئی چانس ہے کہ فنکشنلی گیا جی ڈی اے نون لیگ سے ملے میرا نہیں خیال کہ نون لیگ سے ملنے کا کوئی ایسا جواز ہے کیونکہ دوسرے کے اپنے پرابلمز ہیں جب تک وہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر ان پرابلمز سے نکل نہیں جاتی میرا خیال سیاسی گڑجوڑ کرنا بڑی نابالک آنا بات ہوگی آپ کو پتا ہے دوہزار تیرہ کو ہم نے آپ نے سب نے دیکھا پیپلس پارٹی کی قیادت کی طرف سے ان کو کافی چیزیں کہی کہ ہم آپ کو کچھ سیٹس دے دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ نہیں چھوڑیں اگر دوبارہ آسے والی زرداری صاحب آپ کے پاس آتے ہیں کچھ ایڈجسمنٹ ہوتی ہے گیون ٹیک ہوتا ہے پولیٹیکل جائیں گے دیکھیں اس وقت ان کو مل رہا تھا تو وہ آفر بھی کر رہے تھے اب ان سے چھن رہا ہے اب وہ پتہ نہیں کیا آفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو میرا خیال وقت جو ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے اور وقت جو ہے وہ تبدیل ہو گیا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عامریت جب فوجی جنرلز آتے ہیں تو فانکشنل لیگ مضبوط ہے جب جمہوری دور ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے میرا خیال یہ درست آپ کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ دور جو ہے اگر آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں اس وقت اگر کوئی متبادل قیادت ہے وہ فانکشنل لیگ ہے اور جی ڈی اے ہمارے ساتھ سے جو ساتھی ہیں وہ مل ملا کے ہم ایک بہت ہی پاورفل قسم کی متبادل قیادت سندھ کو مہیا کر رہے ہیں بڑی مرپانی صدر صاحب آپ نے ٹائم دیا آپنا قیمتی وقتم دیا انہیں سنگر امتیازمی دے اجازت اللہ بھائی